دوستو یہ جو ولاغ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ مجھے کل اپلوڈ کرنا تھا کسی وجہ سے میں نہیں اپلوڈ کر پایا لیکن اس ولاغ جو آپ ابھی ولاغ یہ دیکھیں گے اس ولاغ میں میں نے بولا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ واصف آ جائے میں آپ کو بتا دوں کہ واصف نہیں آیا تھا یعنی کہ آج پورے اس کو آٹھ دن ہو گئے اس بات کو ابھی تک واصف کا انتظار جاری ہے تو یہ ولاغ آپ دیکھیں اور انجوائے کریں اس ولاغ کو پنکھا میں بندر دیتا ہوں کیونکہ اگر پنکھا چلے گا تو میری آواز آپ تک نہیں آئے گی دوستو دوستو اتنی زیادہ گرمی ہے ماشاءاللہ سے اگر گرمی کے بارے میں کچھ بولوں گا نا تو آپ بلو گے کہ بولتا ہے اس لیے نہیں بولتا ہوں لیکن ڈیمو پیش کرنا چاہوں گا تھوڑی سی بات ضرور کرنا چاہوں گا گرمی کے حوالے سے کہ اتنی زیادہ گرمی ہے کہ گرمی سے مجھے فواد چودری صاحب یاد آگیا حالانکہ گرمی سے مجھے نورا فتح ہی یاد آنی چاہیے وہ تو مجھے یاد ہے لیکن فواد صاحب مجھے گرمی سے کیوں یاد آئے ہیں کیونکہ ابھی کچھ وقت پہلے انہوں نے ایک دوڑ لگائی اسلام آباد کے سڑکوں پر سوام کرتی جو دوڑ لگانے کے بعد ان کے جو حالت ہوئی ہے یہ ونٹیلیشن والی یہ خدا نہ خاستہ میں تو کہتا ہوں کہ بھائی مٹھائی باٹھ لو فواد صاحب آپ بچے گئے ہو اور خدا نہ خاستہ آپ نے یہ والی دوڑ اگر سم کے کسی لائکے میں لگا لیے ہوتی ہیں تو معافی کے ساتھ کوئی بھی آپ کی طبیعت نہیں پوچھتا کیونکہ اعلانات ہو چکے ہوتے ہیں کہ چاہ سو عقصت ہو چکے ہیں ہمارے جیسے وندے مولتے ہیں کہ بھائی کب اٹھائیں گے کنیوال خندہ فاس آپ کے پلیز ڈونڈ مائیں مزاک کیے لیکن کلوں نفس ان زائقت الموت ہر نفس کو موت کا زائقہ چکنا ہے مدے کی بات اصل میں یہ نہیں ہے مدے کی بات یہ ہے دوستو کہ منڈے والے دن سومر واری بھی ہی پیر والے دن مجھے ایک آلہ آتی ہے میرے جگری دوست واسف اجاز صاحب کی بائٹ گئی ہے واسف صاحب کی مجھے کال آتی ہے کہ بھائی اصد کیونکہ جانا تھا جاپان پہنچ گئے چین کیونکہ کال کسی اور کو لگا رہا تھا لگ مجھے گئی اب مجھے کال لگی ہے تو بات تو کرنی پڑے گی تو مجھے پلتا کہ اصد میں نا آفیس کے کام سے باہر آیا ہو تو میں نے ملا کہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے تو اس نے ملا کہاں میں شام کو تیرے پاس ہوں گا تو وقت دیو تو میں نے ملا کہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ پیر والا دن یعنی کہ منڈے والا دن آج ہے سنڈے والا دن پورے کے پورے سات دن سات دن ہو چکے ہیں کوئی رابطہ میں یہ بندے گا میں نے کہا کہ واسف آئے گا تو تھوڑا بہت بلاغ بنا لیں گے لیکن یہ بلاغ اس کے اگینسٹ جا رہا ہے کیونکہ نہیں آیا اس کے لیے اس کی وجہ سے میں یہ بلاغ بنا رہا ہوں بھائی واسف صاحبہ اگر آ جاتے تو بلاغ اپلوڈ میں کر دیتا آپ کے ساتھ لیکن ممکن ہے کہ واسف آج یعنی کہ سنڈے والا شام کو عمومن بندہ ہے گروگرام آ جاتا ہے لیکن واسف ایک ایسا بندہ ہے کیونکہ ہم لاسٹ منٹ تک اس بندے کا انتظار کرتے ہیں کیوں بجہ یہ ہے کہ ہاں تو نکل جا بھائی تو نکل جا بھائی تو واسف ایک ایسا بندہ ہے جس کا ہم آخری گھڑی تک انتظار کرتے ہیں کیونکہ یہ انپرڈکٹبل بندہ ہے کبھی بھی پروگرام بنا لے گا کبھی بھی کوئی گھڑی لے کے آ جائے گا وہ لے کہاں چلنا ہے وہاں چلنا ہے ہمارا لاہور بندی اسلام آباد مری کا پروگرام ایسے ہی بنا دا اور اس سے پہلے بہت سارے پروگرام اس بندے نہیں بنایا اکیلے اکیلے بنا لیتا ہے ہمیں صرف بتا دیا کہ بھائی اس ٹائم پہ اور اس وقت نکلنا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ چھوٹا سا بلاغ پسن آیا ہوگا اور اگر پسن آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور جو لوگ ماشاءاللہ سے میرے چینل پہ نئے ہیں ان کو میں تہہ دل سے خوش آمدید بھلیکار کہتا ہوں لیو لیو جی بہت بہت مہربانی جی آپ میرے چینل کو لائک بھی کر رہے ہیں اور سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور جو لوگ میرے چینل کو دیکھتے ہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں یار پلیز کر دیا گرے ہیں کیونکہ فری ہیں بلکل کر دیا کریں کچھ نہیں آتا کیونکہ میں آپ کو بتا دوں میں اپنی بات دوں میں نے اتنے زیادہ چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے یقین کریں کہ جس کا اندازہ بھی نہیں ہے کبھی میں شو کر دوں گا آپ بلوں کہ یہ 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 کیا ہے بز میں ولوگ کو اینڈ کرتا ہوں کبھی لوگ کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کریں شکریہ 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 شکریہ